اسلام علیکم کیا حالیں سب خیریت سے ہیں اچھا بھئی کینیڈا کے اندر آج پہلی صبح ہے کل ہم یہاں پہنچیتے رات کو اور ہوتل میں سٹیک ہی آئے رات یہ ویلکم سینٹر ہے نائیگرہ فالس کا یہاں سبھیو دیکھنے یا یہ امیریکن سائٹ سے اور یہ ہے کینیڈین سائٹ سے یہاں سے ہم گائیں گے بھی یہ ٹکٹ لے لیے ہیں اور یہ سامنے سے اس کا راستہ ہے ایک راستہ دوسری طرف سے تھا جو کہ ایلیویٹرز کے تھو نیچے کی طرف جاتا ہے اور لیفٹ ہے ایلیویٹر ہے اس طرف اور یہاں سے ایک پورا راستہ بنا ہوا ہے تو یہ سامنے سے اتر کے ہم نیچے دائیں گے اچھا ایلیویٹرز والا راستہ جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ والا ہے اس کا آپ ذرا ویو چیک کریں کتنا زبدست قسم کا ہے اور اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی کافی مختلف ہے ایک ایلیویٹر جو ہے وہ اوپر سے آ رہی ہے اور ایک ایلیویٹرز جو ہے وہ نیچے سے جا رہی ہے جن لوگ کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے وہ ایکزٹ کر رہے ہیں تو وہ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو ایک طرح سے یہ ٹرین کا ٹریک ہوتا ہے اس طرح سے ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے اور یہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر آنے کا ایک راستہ بنا ہوا ہے اس طرح سے تو کافی زبدست قسم کا ویو آتا ہے اس سے موسیقی اچھا بوٹ رائٹ جرنی سٹارٹ ہونے کے بعد شروع میں انفرمیشن دی تھی نائگرا فالس کے حوالے سے پہلے ہم لوگ اوپر کھڑے ہوئے تھے پھر نیچے آگئے اور یہاں سے تھوڑا سے پہلے ہم نے سفر سٹارٹ کیا تھا اور یہ سامنے نائگرا فالس کا آپ ویو چیک کریں یہ امریکن سائٹ سے بھی لوگ نیچے اتر کے آ رہے ہیں اگر سامنے آپ کو لوگ نیچے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ امریکن سائٹ ہے اور یہ بالکل نائگرا فالس کے ساتھ ہی ہیں موسیقی موسیقی یہ ویو چیک کریں فالس کے بالکل نزدیک اس بوٹ ایکسپیرینس کے تھرود یہاں پہ دو سے تین فالس ہیں موسیقی موسیقی این موسیقی اوکے بھئے ڈین ویڈ بورٹ ایکسپیئینس کافی اچھے ایکسپیئینس تھا پریٹ چیک کرو یار اس کی یہ کینیڈین ڈالرز میں لیکن پھر بھی زیادہ سووینیرز کی شاپس ہے آئی تنک سووینیرز شاپس ہے اچھا آتے ہوئے ہم لوگ دوسرے راستے سے انٹر ہوئے تھے لیکن واپسی جانے کا ڈیسائٹ گیا کہ الیویٹرز کو ایکسپیئینس کرتے ہیں اور یہ والا راستہ دیتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کیا ویوز آتے ہیں اور یہ ایکسپیئینس کیسا رہتا ہے اور یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں یہاں سے اس کے ویوز دیکھیں اور یہ پورا سیٹ اپ دیکھیں تو بہت زبدس قسم کا ایک سیٹ اپ ہے اور یہ پورا ٹریک دیکھیں کتنی زیادہ اونچائی کے اوپا اس کو پورا ایک سیٹ اپ کیا گیا ہے اور یہاں سے جو ویوز آ رہے ہیں وہ بھی کافی اچھے ویوز آ رہے ہیں یہاں سے بھی ویو چیک کر لیں یہاں زبدس ویو ہے نائیگرہ فورس یہ سائٹ سے اور پورا ہم گوٹ کے ایکسپیئینس کر کے آگئے ہیں اور بہت زبدس فندہ اور ایک ٹائم ایکسپیئینس کرنے کے لیے یہ ایٹھنگ ڈیپنیٹلی ریکمینڈڈ ہے اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے جو لوگ بھی یہاں رہتے ہیں کینیڈین سائٹ پہ یویس سائٹ پہ تو آکے اس کو ویزٹ کر سکتے ہیں اور جو گوٹ والا ایکسپیئینس ہے ہے فند اس طرح سے پارکنگ کی سپیسز بنیمی پبلک پارکنگ کے لیے کیونکہ پارکنگ یہاں پہ مہنگی پارکنگ کے لیے چلکہ تلاش کرنا توڑا مشکل ہی تھا کینیڈا کا ٹور جاری ہو ساری ہے ابھی ہم نے بہت ساری جگہوں پہ اور جانا ہے بہت ساری چیزیں اور ایکسپیئینس کرنی ہے کینیڈا کے حوالے سے اور انفرمیشن لگنی ہے یہاں کے ڈیفرنٹ چیزیں دیکھنی ہوں ان کو ایکسپیئینس کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا اور اٹریکشنز ہیں اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں جانا ہے تو وہاں جا کے اور چیزیں ایکسپیئینس ہوں گی اور چیزوں کے حوالے سے پڑا چلے گا تو ساتھ ساتھ جو جو چیزیں ہوں گی انفرمیشن کے حوالے سے وہ میں شیئر کرتا چلوں گا اور آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر کینیڈا کے حوالے سے یہاں کے ایکسپیئینس کے حوالے سے اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی انشاءاللہ تو اگر آپ ان ساتھ چیزوں کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو آگے آنے والی ویڈیوز کو دیکھئے گا اور اس سے پہلے بھی جو ویڈیوز میں شیئر کر چکا ہوں کینیڈا کے حوالے سے یو ایس ٹو کینیڈا کا جو سفر رہا ہے یہاں کا جو ایکسپینیس رہا ہے وہاں سے آنے کا جو سارا ایکسپینیس رہا ہے وہ جو ویڈیوز میں پہلے شیئر کر چکا ہوں وہ بھی جا کے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں چینل کے اوپر ٹھیک ہے so for now that's it from my side thank you very much پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی goodbye thank you اللہ حافظ